بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرات جو افغانستان کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے وہاں بے حد امیر کاروباری شخص جس کا نام جلیل تھا رہتا تھا جس کی تین بیویاں اور نو بچے تھے اس کے گھر ایک عورت کام کرنے کے لیے آتی تھی جس کا نام نانا تھا جلیل اسے ٹیگنٹ کر دیتا ہے اور حراب کے باہر ایک جومپڑی بنا کر دیتا ہے تاکہ وہ وہاں رہے نانا کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام مریم رکھا جاتا ہے بچی کی پیدائش کا سن کر جلیل خوش ہوتا ہے اور ہر ہفتے اپنی بیٹی جو اس کی ناجائز بیٹی ہے سے ملنے جاتا ہے اور اس کے لیے توفہ تحیف بھی لے کر جاتا ہے نانا جلیل سے بے حد نفرت کرتی ہے اور اپنی بیٹی سے بھی التجا کرتی ہے اور وہ اس سے زیادہ کہ وہ اس سے زیادہ پیار نہ کیا کرے جب مریم کی پندرمی سالگیرہ آتی ہے تو جلیل اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور مریم فلم دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے جسے جلیل پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مان جاتا ہے اور اسے اپنے ذاتی سینما میں فلم دکھانے کے لیے مریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے نانا جو کہ مریم کی ماں ہے اس سے بہت زیادہ التجا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ جائے لیکن مریم اپنی ماں کی ایک نہیں سنتی اور اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے فلم دیکھنے کے لیے نانا یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو انتہائی میوسی کی حالت میں نانا خود کوشی کر لیتی ہے جب مریم گھر واپس آتی ہے تو اپنی ماں کو مرا ہوگا پاتی ہے اس کے بعد جلیل مریم کو اپنے گھر ہیرات میں لے جاتا ہے جو کہ افغانستان کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے جہاں اس کی تینوں بیویاں اس کے ساتھ بہت بورا سلوک کرتی ہیں مریم کے ساتھ اور آخر کار مریم کی شادی اس سے تیس سال بڑے شخص رشید سے کر دی جاتی ہے جو پہلے بھی شادی شدہ ہوتا ہے لیکن بچے نہیں ہوتے شروع میں یہ شخص مریم کو بہت پیار دیتا ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے لیکن مسلسل سات بار مس کیریجز کی وجہ سے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اب مریم کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا وہ اسے الاد نہیں دے سکتی تو وہ مریم سے نافرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور ترہ ترہ کے بہانوں سے اسے تنگ کرتا ہے اور اسے ٹارچر کرتا ہے ان کے محلے میں ایک لڑکی جس کا نام لائلہ تھا رہتی تھی جس کے باہی مجاہدین تھے اور وہ نہایت خوبصورت ترین لڑکی تھی لائلہ تارک نامی لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی اور دونوں نے بچپن بھی ایک ساتھ گزارا تھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک بم دماغے میں تارک کی ماں فریدہ اور باب حاکم اور تارک خود بھی مر جاتے ہیں اور ان کے مرنے کی اطلاع آتی ہے جس سے ہر طرف خوف و حراس اور غم کی فضاء عام ہو جاتی ہے دوسری طرف لائلہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں تارک کا بچہ ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور آخر کار مریم کے خامند رشید سے شادی کر لیتی ہے پھر وہاں اس کے ہاں ایک عزیزہ نامی بیٹی پیدا ہوتی ہے جو اصل میں تارک کی بیٹی ہے لیکن چونکہ رشید کو اولاد چاہیے تھی اس لیے اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ لائلہ کی قدر بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور پھر ایک سال بعد اس کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے بیٹی کے بعد ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ظلمائی رکھا جاتا ہے اور چند دن کے بعد بیٹے کی پیدائش کے بعد اسے اطلاع ملتی ہے لائلہ کو کہ تارک جو ہے وہ بھم دماکے میں فوت نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے پیرنس فوت ہوئے تھے اور وہ پاکستان چلا گیا تھا اور ابھی ابھی پاکستان سے واپس آیا ہے لائلہ اور تارک دونوں آپس میں ملتے ہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور رشید جو کہ لائلہ کا خامند ہے اسے ان دونوں کی ملاقات کی خبر جو ہے اس کا اپنا بیٹا بتا دیتا ہے اب یہ رشید جو ہے انتہائی زیادہ غصے میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے یعنی کہ لائلہ کو سبق سکھائی اور اسے قتل کر دے یعنی آخری حربہ یہ تھا کہ وہ اسے قتل کر دے تو وہ لائلہ کو پکڑتا ہے گلہ دباتا ہے لائلہ کا تو اسی دوران اس کی پہلی بیوی جس کا نام مریم تھا جو پروٹیگونسٹ ویمن پروٹیگونسٹ ہے وہ اسے زخمی کر دیتی ہے اور اسے زخمی کر کے قتل کر دیتی ہے اپنے خامند رشید کو کیونکہ لائلہ اور جو اس کی رشید کی پہلی بیوی مریم تھی ان دونوں کے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی تھی یہ سولیڈیریٹی جو ہے وہ ان کے درمیان قائم ہو گئی تھی اور انہوں نے مل کر اپنے خامند کو قتل کر دیا اور مریم لائلہ کو تارک کے ساتھ بھکا دیتی ہے اور یہ دونوں پاکستان چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک نئی زندگی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر چند سالوں کے بعد یہ دوبارہ پاکستان سے افغانستان واپس آ جاتے ہیں جب سویت یونین کا انویزن ہو چکا ہے اور انویزن کے بعد حالات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں تو تب یہ دوبارہ پاکستان سے ادھر واپس آ جاتے ہیں